موسیقی بکریں ہم لے کے آئے ہیں تو آپ دیکھ لیں اچھا بہنگے بڑے ہوئے ہیں بکریں مطلب قیمتے تو اسمان کو چھو رہی ہیں میں منڈی میں تو جانی سکتا بڑا پرابلم ہوتا ہے جی وہاں پہ اور کوششم لے کے چلیں کچھ گھری بلوا لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کیا صورتحال ہے تو آئیے دارہ بات کرتے ہیں ان سے کہ یہ بکریں ہیں بڑے بڑے پیارے پیارے بکریں ہیں یہ دیکھیں ان کو کلاہب لیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ جی بابا نور کیا آلے آپ سے اکٹھا گئے ایسے کیا کھلا رہے ہیں ان کو آپ یہ یہ شکر والے پانی پھوکھا شکر والے پانی کھلا رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے شکر والے پانی اچھا یہ تھنڈا ہوتا ہے اچھا اس کے لاوہ کیا کھلاتے رہے ہیں اس کو لاوہ دانے چارہ اچھا دانے اچھا تو یہ کچھ وزن بڑے گا ان کا جن پر کھا رہے ہیں وزن دل پر دال جائے گا اچھا چلی جی کیا بات ہے یہ دیکھیں جی یہ صاحب ہیں اور یہ بڑے مزید شکر والے پانی بھی رہے ہیں یہ دیکھیں بابا جی گالی مٹا لی گیا آپ سے ہاں جی کربانی لے انہا بگرے بگرے ہیں بگرے ہیں کربانی والے سال بار ابھی خدمات ہوندی ہے خدمت کبھی چاہیئے بہتری مجھے اب آپ پانی بھی پلائیں مجھے ان کی کیمتیں بھی پلائیں کیمتیں جانا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر جانب پتا نہیں چلتا آپ کی اپنے اوقات کتنی ہے میں کیمرا فلپ کر رہا ہوں آپ کو بگرے دکھاتا ہوں کہ ان کی کیمت کیا ہے اور کس طرح سے جناب آپ کو بگرے دکھیں مجھے 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 یہ پچیس کا ہے اکچھا تیک ہو گیا یہ برس اور یہ جو ساتھ ہے یہ بسے مہنگی نہیں ہوگیا اچھا پہلے سے مہنگ ہوگیا تو یہ کیس کی وجہ سے ہوئے یہ کرونا کی وجہ سے ہوئے ہے کہholders تب دیلی کا شکریہ تب دیلی ہے کہ یہ تب دیلی ہے یہ تب دیلی ہے تب دیلی کا شکریہ میرے پاس اچھا رہا بھی نہیں ہے بھائی یہ کیا کہتنا چاہا رہے ہو یہ بکرے اس وقت ایکسائٹڈ ہوں میں بھی ہوں لیکن میں سوچ یہ رہا ہوں کہ میں کروں کیا مصلاب it's quite expensive تو مہنگی چیزیں جو ہیں وہ لینا آج کل کے واقعی طور میں مشکل ہو گیا آپ بھی دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں یہ بکرے جو ہیں ماشاءاللہ اچھے صحت مند بک رہے ہیں لیکن ان کی قیمتیں وہ نہیں ہوا کرتی تھی جو اب ہیں مطلب یہ ایک زمانہ زمانہ کیا آپ کہلیں کہ ایک سال پہلے وہ قیمتیں نہیں تھی جو اب قیمتیں ہیں تو یہ درہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اس وقت جو ہے وہ خریداری کرنا تو اب طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ باؤتاؤ کرتے ہیں دیکھتے ہیں بات بنتی ہے اور امید ہے بات بن جائے گی انہی میں سے کسی کا گوشت ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کی جن میں جا کے جب اید ہوگی انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد تو پھر ہم وہ پکھا رہے ہوں تو جناب ہمارے گھر میں اس وقت وہ مجاہدی موجود ہے جو کہ اید والے دن اپنے پورے پورے جھور دکھائیں گے آپ کو دیکھیں سب سے بڑا مسلہ کیا ہوتا ہے اید والے دن مسلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کسائی مل جائے ایسا بندہ مل جائے جو آپ کی قربانی کو آسان بنا دے تو یہ وہ مجاہدین ہیں ناظرین یہ بیسکلی پروفیشنلی ایسا نہیں کرتے ہیں لیکن وہ ہے کہ وہ سیزنل لیکن کام اچھا کرتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے اسے کام کروار ہوں مجھے دیکھیں کہ یہ دیکھیں 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 سب سے ہوتے جاتا ہے یہ کافی مشکل ہوتی ہے اچھا تو کاسم ہے اور اب دل رحمان ہیں بڑے اچھے دونوں لڑکے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ عید والے دن کیا ہے؟ بڑا مشروب دن جاتا ہے آپ کا صبح اٹھتا ہی اید صبح اٹھتا ہی نماز پڑتے ہیں نماز اید کے بعد ہم جاتے ہیں پھر سمیاں پکاتے ہیں وہ کچھیں اس کے بعد کپڑے پہنٹے ہیں پھر زیبا کاتے ہیں بکرے کپڑے پہنکے زیبا کرنے شروع کرتے ہیں تو کپڑے سلاب ہو جاتے ہیں پرانے کپڑے پہنتے ہیں پرانے کپڑے پہنتے ہیں بالکت چیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے اور بکرے لے کے آئے تھے جو بکرے آپ نے یہ دکھائیں ہیں تم باقی کی بکری ہوگی پھر؟ یہ وہ آپ کے سیل کرتی ہیں سیل کرتی ہیں؟ منافہ مروفہ ہوگا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہوگی ہے؟ سیلت بہترین ہوگا ہے بہت اچھے جی بہت اچھے جی یہ دیکھیں جناب بکرے ماشاءاللہ وہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں اور بابا نور سے وزن نہیں پوچھ لیتے ہیں باتا کو لگے کہ کچھنے وزنی ہے مطلب جو کیمت وہ مانگ رہے ہیں اتنی ہے بھی کہ نہیں ہے بابا نور مجھے یہ بتائیں کہ ان کا وزن کتنا کتنا ہے ان بکروں کا یہ بکرہ اس زباکار کے وزن تیس کلو تیس کلو اچھا بہترین ہوگیا جی اور یہ بکرہ سولہ پندرہ پندرہ کلو اچھا بکرہ ٹھیک ہوگیا جی یہ پراؤل یہ پراؤل یہ پراؤل اچھا بکرہ اچھا بکرہ اچھا مزا نکلے گا قربانی اچھی کرنی چاہیے میں یہ ماننا ہے کہ آپ اپنی حصیت کے مطابق جو اچھا جانور آپ لے سکے ویسی قربانی کرنی چاہیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آگے وہی جاتا ہے جو آپ باندھ دیتے ہیں قربانی اچھی کریں تو کچھل کا روح اس لئے کیا ہے یہ دن ہوتا ہے میلی خوبی جو ہوتی ہے کہ جلے بیگم صاحبہ پس پوڑا سا اس پر ریسٹ دی جا جائے پوڑا سا ریسٹ ان کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نے کہا آپ باکی کام چاہیں وہ میں کر لے تو آسان کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مشکل کام ہوتا ہے وہ اگر بیگم صاحبہ کریں تو زیادہ اچھا رہتا ہے یہ مغز ہم نے تیار کیا ابھی تیار کرنا ہے ابھی تیار کیا نہیں ہے مغز تیار کریں گے اور وہ آسانی سے ہو جائے گا کھوڑی بہت نیز میں نے کر لیا ہے پیاس کارٹ میں نے مکامی خبر بتا ہو گیا ہو ابھی یہ ٹوڑے میں کچھ اور بھی تیاز ہیں ان کو کٹنا ہے یہ تو بکروں سے زیادہ مہنگی لگتے ہیں موجودہ دور میں رجانے کیا ہو گیا کہ بکرہ اتنا مہنگا دی لگتا اگر آپ نے دیکھ لیا تھا حقیمت کیا دی بدلے کہ آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو پہلے والا جو ویڈیو دکھائیے کلپ اس میں آپ نے دیکھا لیکن یہ بھی کم چیز نہیں جائے گی جناب میں تو ابھی یہ کام شروع کروں گا کیونکہ وہ جو دن کا آغاز ہے نا جی وہ آپ سب کو پتا ہے دوروں میں یا کلیجی سے ہوتا ہے یا مغز بنانا سے ہوتا ہے تو آپ بھی بنائیں جی جائیں اپنی جا کے میرماد کے ہاتھ بٹائیں اور اگر آپ کی شادی شوزہ نہیں ہے تو جا کے اپنی اممہ کا ہاتھ بٹائیں کچھ آپ بھی کریں مجھو کسل کہتے ہیں ہمارا تو عید کا دن سو کے گزر جاتا ہے پوچھیں اپنی گھر والیوں سے اپنی ماں سے یا اپنی بہن سے کہ ان کا عید کا دن خاص بار پر جب بکرا عید ہوتی ان کا دن کیسے گزرتا ہے پہلے گوشتی قربانی تو آپ کروا کے لے آئے اس کے بعد اس گوشت کا آپ کو باٹنا اس کو تھیلیوں میں بنانا اور اس کو پکانا اور مطلب اگر گھر پہ بہمان آرہی ہے تو ان کے لیے پکانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو 3 دن ہوتے ہیں اگلے 2 دن آپ سو لیں نا آج کا دن ترہ اوٹھیں نا کام میں ہاتھ بٹائیں آپ خوب بڑا مزہ آئے گا اور آپ کو یہ بھی پاس چلے گا کہ یہ بہتنا مشکل کام ہے مجھے بھی سے فسینہ آنا چھو رو گے جو کہ آنا چھوڑے ہیں تو جنا اب میں تو اپنے کام پہ لگوں گا آپ بھی اپنے کام پہ لگے لیکن جاتے جاتے دوستو اید کا دین ہے خوشی کا دین ہے میں ایک بار جو بہت شدہ سے محسوس کر رہا ہوں آپ کو یاد دوں کہ پاکستان کا ایک سروے ہونا تھا پولی دنیا کا سروے یہ تھا کہ دنیا میں کونسی ایسی قومیں ہیں جو سکسی زیادہ خوش رہتی ہیں پاکستان کا بڑا اچھا نمبر آیا تھا اگلیس یہ فرسا ہے چوتھا نمبر آیا تھا مجھے فرسا سے یاد نہیں ہے لیکن یہ ضرور مجھے یاد ہے کہ پاکستان کو دنیا کے خوش ترین لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا اس جوائد کو ختم نہیں ہونے لے دوستو ہم نے خوش رہنا ہے خوش خود بھی رہنا ہے دوسروں کو بھی رتھنا ہے یہ ایک اچھی بات ہے خود تو خوش رہ لیتے ہیں لوگ لوگ کسی کو تکلیف پہنچا کے بھی خوش رہ لیتے ہیں لیکن نہیں ہم نے دوسرے کو خوشی دے کے خود کو خوشی پہنچانی ہے تو یہ کام آپ میں ضرور کرنا ہے اور کمنٹس میں بتائیں نا آپ کی ایت کیسی گزر رہی ہے میں آج کا دن یہ گوش پکانے کے بعد اور یہ مغز پکانے کے بعد میں بھیلہ ہوں تو دن میں آپ کے کمنٹس کا جواب ہی دوں گا بتائیں آپ کی ایت کیسی گزر رہی ہے آپ نے کیا گربان کیا بکرا کیا آپ نے گائے گربان کیا کیس طرح سے آپ کو وہ ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا جس اب آپ اسے شیئر کیجئے گا اور اگر تر چاہے ایت کا دن ہے بھائی کو ادھی دیجئے گا اور سیلن کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن پلس کیجئے گا بہت ہوئی شکریہ اللہ بے کے بعد بہت ہوئی شکریہ